بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج ہم بات کریں گے امتحان میں اچھے نمروں کے لیے وظیفے کے حوالے سے امتحان میں کامیابی کے لیے مجرد دعا یا عمل اور بھی کئی صورتیں جیسے اگر آپ نے ابھی سلانہ امتحان دینا ہے یا پھر آپ کے امتحانات ہو گئے ہیں اور ان کا ریزلٹ آنا باقی ہے تو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ نے کسی جاب کے لیے انٹرویو دینا ہے جاب کے لیے کوئی ٹیسٹ دینا ہے یا جاب ٹیسٹ کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے اگر آپ بھی اس وظیفہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل موجزاتی وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور سات لکی گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں وظائف اور دعا کی تاثیر اپنی جگہ مسلم ہے لیکن دنیا دار الاسباب ہے شریعت نے اہمے رجوع الہی کے ساتھ ساتھ اسباب اور تدبیر اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے اسباب اختیار کیے بغیر محنت سے غافل ہو کر محض دعاوں پر اکتفا کر کے کامیابی کا تصور منشاہ شریعت اور نظام فطرت کے موافق نہیں ہے اگر وظائف پڑھ کر ہی کامیابیاں حاصل کی جاتی تو انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے لیے اتنی محنت نہ کرتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی استطاعت کے مطابق محنت کا متقلم ہے تاہم صرف اپنی محنت پر بھروسہ کرنا بھی شرن غلط ہے حت الوسی محنت کے ساتھ ساتھ خوب دعاوں اور وظائف کا امتحان انسان کی کامیابی کا زمین ہے بزرگ فرماتے ہیں پاو بھر محنت ہو تو من بھر دعا ہو امتحان میں نکل کرنا کئی گناہوں کا مجموعہ ہے اور ممتہن اگر امتحانات میں نکل کرائے تو وہ خود خیانت کا مرتقب ہوگا لہٰذا اول ان برے خیالات اور خوش پہمیوں کو ذہن سے جٹک دیں اور خوب دل لگا کر محنت کریں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی سے خوب مانگیں دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ موصر اور طاقتور نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی ضرور کریں یا ناصر ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھیں نمبر دو روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا علیمو ڈیٹھ سو مرتبہ پڑھ لیا کریں اور ان کی حانات کے روز اس کو کسرت سے کریں ایک بار دوبارہ سنگے یا ناصر ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا علیمو ڈیٹھ سو مرتبہ ضرور پڑھ لیں یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور ازمایا ہوا وظیفہ ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ